السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ می سٹورنٹس آج جو ہے ہم فرسٹ یئر کی جو تاریخ اسلام ہے پاکستان کی منز کے پاکستان جو تاریخ اسلام ہم جو ریٹ کرتے ہیں آج تاریخ اسلام منز کے اسلامی ہسٹری جو اردو میڈیم والے ہیں ان کی آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اور آج جو ہمارا ہے وہ فرسٹ لیسن ہوگا اس کا اور انشاءاللہ ہم اس سے آگے جو ہے اس کے پاسٹ پیپر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے سب سے پہلے تو ہم اس کا سلیبس کورٹ کرنے کے لیے فرسٹ آف آل ہم اس کی جو ہے شارٹ انسر قویسٹن اور اس کے ساتھ لانگ قویسٹن جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اور جیسے ہی ہمارا ایک ایک لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم اس کے پاسٹ پیپر بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب تو میرے یوٹیوب چینل اور پریسی بیل آئیکن گھنٹی پر جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے سو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو کیونکہ میں یہاں آپ کے لیے بیٹھی ہوں مجھ سے جتنا ہو سکا میں آپ کے لیے کروں گی جو جو سٹوڈنٹس ہیں جن کو کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور زیادہ بہتری کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو سٹڈی کروا سکوں اور زیادہ بہتری کے ساتھ میں آپ کو سمجھا سکوں کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آتی یا کسی بھی بک کے بارے میں آپ کو لیکچز سننے ہیں یا آپ کو کسی بھی بک کے پاسٹ پیپر چاہیے جو بھی ہے آپ بتائیے کمنٹ باکس میں تاکہ میں آپ کے ساتھ ویڈیوز بنا کر شیئر کر سکوں آج ہمارا پرسٹیئر کی جو پارٹ ون ہے انٹر پارٹ ون جو ہے تاریخ اسلام آپ کے ساتھ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ انٹر میڈیئٹ سال اول سال اول جو ہے اس کی ہے اور آج جو ہے ہم اس کا سب سے پہلا فرسٹ لیسن جو ہے اس کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کریں گے ہم آج جو ہے وہ پہلا لیسن سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا پہلا لیسن جو ہے اسلام سے پہلے سرزمین ارب اور اس کے بحشندے یہ پہلا لیسن ہے اس کا آج ہم یہ والا جو اس کے long question ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے آج ہم first of all آپ کے ساتھ short question جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ اس میں آپ کو یہ زیادہ اچھے سے سمجھ آئے جائے گا کیونکہ جن لوگوں کے پاس اتنا time نہیں ہوتا جن کی exam بہت زیادہ نزدیک ہیں تو ان کے لیے short answer question جو ہیں وہ زیادہ best رہیں گے کیونکہ long question میں آپ کا time زیادہ زیادہ ہوتا ہے اور short answer question اگر آپ full field لکھ سکتے ہیں تو آپ کے جو ہیں وہ passing marks ضرور آئیں گے تو چلیں start کرتے ہیں first year کی تاریخ اسلام جو ہے آج ہم اس کا پہلا لیسن جو ہے اس کے آج ہم short answer question جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اور سب سے پہلا جو لیسن ہے ہمارا اس کے جو ہیں وہ ہمارے short answer question ہے سب سے پہلے اچھا جی تو سب سے پہلا question جو ہے عرب بائدہ کن کموں کو کہا جاتا تھا عرب بائدہ بائدہ منس جو کمیں پہلے گزر چکی ہیں جو کمیں ختم ہو گئی جن کے بارے میں ابھی منس کے کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں جن کے بارے میں بس ابھی بکس میں یا کوئی تاریخ میں ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے وہ بائدہ ہو گئی ہیں وہ بائدہ یہ منس کے ختم ہو گئی ہیں جو کمیں بالکل ختم ہو گئی تھی ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے عرب مستعربہ کس کی نسل سے تھے حضرت اسماعیل الاسلام کی نسل سے تھے عرب مستعربہ کس کی نسل سے تھے حضرت اسماعیل الاسلام کی نسل سے تھے حضرت ابراہیم نے اپنی کس بیوی اور کس بیٹے کو مکہ والی جگہ پر شوڑا اب یہ کوسچن جو ہے وہ سب کو پتا ہے خانہ کعبہ کے بارے میں تو سب کو پتا ہے آب زمزم کے بارے میں سب کو پتا ہے یہ آب زمزم کا جو پانی ہے وہ حضرت اسماعیل جب وہ وہ جو ہے یہ انہی کی تاریخ سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ سے ہیں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی جو ہے وہ حضرت حاجرہ جو تھی ان کو وہاں پر چھوڑا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی ہے حضرت اسماعیل ابراہیم جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ والی جگہ پر چھوڑا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے ہوئی مالک کا جس کے نام پر ان کی نصر بنو قریش کہلائی عرب میں بت پرستی کس نے شروع کی بنو خزہ کے سردار عمرو بن لحیہ نے کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا لاتھ مناتھ اور عزاکم قوم نوح کے کون سے بت جدہ سے خدائی کر کے نکالے گئی تھی یہ جدہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک شہر ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ اب اسلام آباد فیصلہ باد ہو گیا اور راولپنڈی کا ہوتا اس طرح کے جو شہر ہیں ان کے درمیان میں راولپنڈی جو ہے وہ آ رہا ہے اور راولپنڈی جس طرح سے ہے اسی طرح سے یہ جدہ جو ہے وہ خانہ کعبہ مینس کے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو ہے وہ جدہ آتا ہے جدہ میں جو تھے وہ بت خدائی کر کے جو ان لوگوں نے نکالے تھے جب وہ جو کافر تھے وہ ختم ہو گئے تھے مکہ اور مدینہ سے تو انہوں نے اپنے کچھ بت جو ہیں وہ پہلے قدیم زمانے میں انہوں نے اپنے بت جو تھے وہ جدہ میں زمین کے نیچے جو ہیں وہ دفن کیے ہوئے تھے جب انہوں نے مینس کے جب یہ جو کافر تھے وہ وہاں سے جیسے ہی گئے تو جب مسلمانوں نے وہاں زمین کی خدائی کی تو وہاں سے ود سواء یاغوس یعوک اور نصر جو تھا یہ سب جو تھے یہ وہاں سے نکالے تھے خدائی کر کے زمین سے اچھا خانہ کعبہ کی چھت پر کون سا بت نصب کیا گیا تھا کیونکہ جب اسلام جو تھا اس مسلمانوں نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تھی امارت وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی پہلے سے لیکن اسلام کا شعور جو تھا وہ اتنا نہیں تھا اس لیے جو کافر لوگ تھے انہوں نے اپنے بت جو تھے وہ وہاں پہ خانہ کعبہ کے اوپر اور خانہ کعبہ کے اندر آب زمزم کے پاس بھی جہاں جہاں ان کو بہتر لگ رہا تھا کہ جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی خاص مقامات ہیں انہوں نے وہاں پر اپنے بت رکھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے یہ پہلے کے واقعہ ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر کون سا بت نصب کیا گیا تھا حبل یہ حبل جو تھا وہ خانہ کعبہ کی چھت پر تھا پہلے اچھا کون سا بت گدے کا ہم شکل تھا نصر جو آب زمزم کے پاس نصب تھا آب زمزم جو پانی ہے سب کو پتا ہے کہ آب زمزم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو آب زمزم کا پانی ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے بہت سی بیماریوں کی شفاہ ہے اللہ تعالی ہم ہمیں اور آپ کو ہر مسلم کو جو ہے وہ خانہ کعبہ میں آنے کی تفیق اتا کرے اور آب زمزم پینے کی بھی تفیق اتا کرے آمین سمہ آمین اور اچھا تو یہ جو تھا بت جو گدے کی ہم شکل تھا وہ نصر تھا جو آب زمزم کے پاس نصب تھا مدینہ میں آباد یہودی قبائل کے نام بتائیے مدینہ میں پہلے یہودی لوگ بھی رہتے تھے ان میں سے جو قبائل کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں بنو کنیکہ بنو نظیر اور بنو قریضہ عربو میں پائی جانے والی کوئی سی چار برائیوں کے نام بتائیے مینس کے جب اسلام نہیں تھا تو اسلام سے پہلے جو لوگ کافر تھے مینس کے جو لوگ الگ عیسائیت تھی ہر طرح کے بہت سارے مینس کے جو یہ کیا کہتے ہیں جو دین تھے لوگوں کے اپنے اپنے الگ الگ ماننے والے جو ان کے مذہب تھے وہ الگ الگ تھے تو اس کے لحاظ سے جو لوگ تھے عربو میں جو پائی جاتی تھی اس وقت وہ لوگوں میں جو پائی جاتی تھی برائیوں وہ تھی کبر اچھا شراب نوشی جوا فہاشی ڈاکا اور قتل یہ جو تھی یہ ان میں بہت تھی اس وقت اس کے بعد عربو میں پائی جانے والی کوئی سی چار خوبیاں خوبیاں بھی تھی ان میں شجاعت حریت غیرت ازادی سے محبت فساحت و بلاغت و حافظہ قریش مکہ کی تجارت کی ترقی کا راز کیا تھا قریش مکہ کی تجارت کی ترقی کا راز یہ تھا کہ جو دوسرے لوگ تھے یمن اور شام اور حبشا جو تھی یہ جو ان کی حکومت تھی انہوں نے ان سے معاہدے کر رکھے تھی تاکہ اگر ہم مینس کے جیسے اب ہم یہ کہیں کہ اب اگر اسلام آباد سے کوئی چیز راولپنڈی آ رہی ہے تو ہم جو ہے وہ راولپنڈی والی جو حکومت ہے ہم اس کے ساتھ معاہدہ کریں گے کہ ہمارے جو کافلے ہیں جو ہماری چیزیں ہیں مینس کے جو ہماری ٹرین جو ہماری گاڑی جو ہماری بس جو بھی آ رہی ہے اس میں جو جو ہمارا سامان ہے وہ آپ نہیں لوٹیں گے آپ کے لوٹے رہے جو ہیں وہ ہماری اس چیز میں کوئی دخل نہیں دیں گے تو اس لیے ان کی تجارتی جو ترقی کے راست تھے وہ یہی تھے کہ جو عرب کے لوگ ان کے کافلوں کو نہیں لوٹتے تھے نیز حاشم نے جو حاشم ان کا حکمران تھا اس نے یمن اور شام اور حبشہ کی حکومتوں سے تجارتی تعلقات کے معاہدے کیے اس سے اگلا جو کسٹن ہے وہ ہے عرب کے ان میلو کے نام بتائیے جن میں ان کی تجارت اور ثقافت کا برپور اظہار ہوتا تھا دوسری چیز یہ ہے کہ مکہ میں منز کے عرب میں عرب منز کے سہودی ایرابیہ میں منز عرب میں ایسے میلے وہ قائم کرتے تھے جن میں جیسے ہمارے میلے ہوتے ہیں اس میں ہم ہر طرح کی کوئی لوگ میٹھائیاں بیچ رہے ہوتے ہیں کوئی لوگ کپڑے بیچتے ہیں کوئی لوگ جوہرات اور اس طرح کی چوڑیاں جو جو چیزیں ہوتی ہیں ہر انسان اپنی الگ خواہشات کے مطابق اپنا سٹال لگاتا ہے اسی طرح سے عرب میں بھی اس وقت پہلے پرانے قدیم زمانوں میں جو تھے وہ میلے لگائے جاتے تھے اور ان میں سے جو میلوں کے نام ہوتے تھے اس میں تھا اکاز زل مجاز اور مجنہ یہ تین جو تھے میلے تھے جن میں ان کی تجارت اور ثقافت کا برپور اظہار ہوتا تھا منس کے ہر کوئی اپنی مہارت دکھاتا تھا ان میلوں میں اس سے اگلا قویسٹن جو ہے وہ کون سے عرب قبائل میں ایک اونٹنی کے قتل کے تنازع پر چالیس سال جنگ ہوئی یہ جو تھا یہ عرب کے قبائل میں یہ عرب کے دو قبیلے تھے جن میں ایک اونٹنی کے تنازع پر منس کے ایک جو قبیلہ تھا اس نے دوسرے قبیلے کی اونٹنی کو قتل کر دیا اس بات پر اس بات کے تنازع پر چالیس سال جنگ ہوئی ایک اونٹنی کے لیے ایک اونٹنی اس اونٹنی کا کیا نام تھا اس اونٹنی کا نام بسواس نامی اونٹنی بسواس نام تھا اس اونٹنی کا اس کا جو جواب ہے وہ ہے بسواس نامی اونٹنی کے قتل پر بنو تغلب اور بنو بکر یہ دو قبائل تھے ان میں ان کے درمیان چالیس سال تک جنگ لڑی گئی صرف ایک بسواس نامی اونٹنی کی قتل پر کہتانی عرب کون تھے یمن کے اصلی بشندے جو اپنی آزادی میں اضافہ جو اپنی آبادی میں اضافہ کے سبب دور دور تک پھیل گئے مدینہ بنو اوس بنو خزرج حیرہ کا برسر اقتدار قبیلہ بنو لخم شام کا حکمران قبیلہ بنو غصان اور بنو تیہ جیسے قبائل کہتانی تھے اس سے اگلا کسٹن ہے عرب کا سب سے بڑا مذہب کون سا تھا اور سب سے بڑے بودھ کون کون سی تھے عرب کا سب سے بڑا مذہب بودھ پرستی تھا اور بڑے دیوتا لاتھ مناتھ اور ہوبل تھے اچھا جی تو اس سے اگلا جو کسٹن ہے وہ ہے عرب کے معاشرے میں کن جانوروں اور پرندوں کو اہمیت حاصل تھی اونٹ آقاب گھوڑا اور شیر اونٹ سہرائی جہاز کہلاتا ہے اونٹ جو ہے وہ اس قدر اقل مند ہے کہ اگر آپ کسی ایک راستے سے اس کو ایک مرتبہ گزار دیتے ہیں اگر وہ گزر جائے تو وہ اسے کافی عرصہ تک نہیں بھولتا اس لیے جو اونٹ ہے اس کو سہرائی جہاز کہا جاتا ہے گھوڑا فوجی مہامات میں ماون شیر اور عقاب چھاپا مار اور شکار اندازی کے سبب عرب میں مقبول تھے اچھا جی تو اسے اگلے جو کوسٹن ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ارد گرد کی بڑی حکومتوں کے نام لکھیں روم کا شہنشاہ قیسر ہر کل تھا ایران کا کسرا خسرو پرویز جس کو قتل کر کے اس کا بیٹا شیرویا کسرا بنا شیرویا شیرویا کسرا بنا پھر ملکہ بوران دخت کی حکومت قائم ہوئی اور آخری بادشاہ یزید گرد تھا حبشا کا حاکم نجاشی اسحامہ ہے اس سے اگلا قسطن جو ہے وہ ہے اہد نبوی میں ایران اور روم کے دارالحکومت کون کون سے تھے ایران کا مدائم یہ اس کا جو انصر ہے وہ ہے ایران کا مدائم اور روم کا قسطنطانیہ تھا اچھا بدو کون تھے اور حدری کون تھے اچھا یہ بدو جو ہیں جیسے ہمارے جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کو حدری کہا جاتا ہے اور جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کو بدو کہا جاتا ہے اب یہاں پہ عرب کے لحاظ سے جو لوگ سہرہ میں رہتے ہیں ان کو بدو کہا جاتا ہے اور جو شہروں میں بسنے والے ان کو حدری کہا جاتا تھا اس کا انصر یہ ہے کہ سہرہ میں رہنے والے عربوں کو بدو اور شہروں میں بسنے والے اور شہروں میں بسنے والے عربوں کو حدری کہا جاتا ہے ولید بن مغیرہ کس قبیلے کا سربراہ تھا بنو مخزون کا جو تکبر میں سب سے بڑا ہوا تھا آب زمزم کے پاس عورت نمابت کون سے رکھے ہوئے تھے اساف اور نائلہ بنو حاشم کو مکہ میں کون سی اہم ذمہ داری ملی تھی سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی خدمت کرنا یہ کوسٹن جو ایران کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے اور روم کے بادشاہ کو کیا یہ جو ہے اس کا انصر یہاں نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیے سٹوڈنٹس آج جو ہے ہم نے اپنی یہ جو تاریخ اسلام ہے فرسٹ یئر کی اس کا سب سے پہلا لیسن جو ہے انٹر پارٹ ون کا آج ہم نے پہلا لیسن جو تھا اس کے شارٹ انسر کوسٹن جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ آج ویڈیو شیئر کی ہے اور آئی ہوپس ہو کہ آپ میری ہر ویڈیو سے برپور فائدہ اٹھا رہے ہیں پلیز اگر آپ ویڈیو کو واش کرتے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جا رہا کسی دوسرے کا فائدہ ہی ہو جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو پلیز سبسکرائب تو میری یوٹیوب چینل اور پریس تی بیل آئیکن اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو پلیز اس کے ساتھ جو گھنٹی لگی ہوئی ہے اس کو بھی دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے یہاں میں آپ کے فائدے کے لئے بیٹھی ہوں مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کے لئے کرتی ہوں اور آپ میری ویڈیو سے انشاءاللہ برپور فائدہ اٹھائیں گے اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں میں آپ کے لئے اور زیادہ بہتری کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں اور اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے یہ سکول کے جو سلیبس ہیں وہ کور ہو جائیں گے ہر کلاسز کے اسلامیات وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ساتھ ساتھ ہمارا قرآن پاک وہ بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اپنا نورانی قائدہ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہوا ہے تاکہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے ظاہر ہے سب سے پہلے نورانی قائدہ یاد کرنا پڑتا ہے تو وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے انشاءاللہ بہت چیز ہم اپنا قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو سٹوڈنٹس پلیز اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ